پنجاب گروپ آف سکول کی فیفت اینور فنکشن کی تقریب راول پنڈی آر کونسل میں منعقد ہوئی جس میں طلبہ اور طالبات نے مختی مورڈلز بنا کر اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کیا انورمنٹل بائیولوجی کے بنائے گی مورڈل میں شرکا نے حصصی دلچسپی لی اور مورڈل کو خوبصراہا یہ ہم نے environmental biology میں پاس topic ہے اس میں ہم نے model prepare کی ہے full organic farming یہ ہمارے پاس cage farming ہم نے show کی ہے اس میں hens ہیں hens as a source of meat and hens as a source of eggs ان کا جو ڈنگ ہے وہ نیچے ہمارے پاس tub میں جاتا ہے tub میں ہم نے fish رکھی ہے اول اول یہ پورا organic cycle ہے اس میں hens جو ہے food کا اور جو fish ہیں وہ بھی food کا source ہے اول اول یہ ہم نے اسے graphic representation بھی show کی ہے کہ یہ full organic cycle ہے ہمارے model کا نام ہے pollution and its effect سب سے پہلے ہی ہے factories میں سے جب دھواں ریلیز ہوگا تو وہ air کو pollute کرے گا اور اس کا جب گندہ پانی water میں جائے گا تو وہ marine life کو بھی کافی destroy کرے گا اس کے بعد جب وہ water soil میں جائے گا تو وہ crops کو بھی destroy کرے گا جس کی وجہ سے بہت زیادہ disease cause ہوں گی اور اس کی وجہ سے global warming کو بھی بہت effect ہوگا جب glaciers melt ہوں گے تو earth کا temperature increase کرے گا جس کی وجہ سے global warming ہوگا یہ ہم نے environmental chemistry پہ بنایا ہے پورا پوسٹر اور اس پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ past, future and present تینوں ایسپیکس کو ہم کور کریں آپ دیکھیں گے سب سے پہلے ہم نے save trees forestation پہ زور دیا ہے کہ trees لگائیں otherwise trees will be like this ہمارے پاس بہت ساری سینریز ہیں اب ہمارا جو northern area شمالی راکار جات وہ سب ایسے تھے لیکن by the time ہم ان کو ایسا کرتے جا رہے ہیں سب چیز بگڑتی جا رہی ہے ہمارے olden times میں لوگ پیدل چلنا پسند کرتے تھے اور اب due to industrialization ہر جگہ fumes smoke اور یہ چیزیں cover ہو رہی ہیں اس طرح exhibition میں idea develop ہوتا ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ idea جو ہے وہ finally experiment میں convert ہوتا ہے اور experiment پہ کام کرتے کرتے پھر اس کو وہ technology میں convert ہو جاتا ہے اور اس technology کی ایک base ہوتا ہے to establish an industry اور جب اس technology کی basis پہ آپ industry آپ establish کرتے ہیں تو اسے product ہم یعنی produce کرتے ہیں ان product کو ہم market کرتے ہیں in this way we earn یعنی government earns million and billions of rupees and dollars اب دیکھیں اگر اس سے ہم million and billions of dollars کماتے ہیں تو یقیناً وہ ملکی ترقی کے لیے ملکی خوشحالی کے لیے اور اس کے لیے ہم استعمال کریں گے آرن کونسل میں سجنے والی art and science exhibition اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان میں کسی talent کی کمی نہیں بس ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں اچھے platform فرہام کیے جائیں نمائش کے ممانے حسوسی فیض الحسن چخان ایمن نے علی امان نے طالب المو کی صلاحیتوں کو خوبصراحا اور انہیں certificate بھی پیش کیے